موسیقی ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان کہاری و غفاری و قدوسی و جبرود یہ چار اناثر ہوتو بنتا ہے مسلمان یہ بات کسی کو نہیں معلوم کے مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا علی ریاض آج ہم بات کریں گے ایک ایسی عظیم اور مقدس ہستی کے بارے میں جن کے کلام نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں کو منور کیا جی ہاں میری مراد مفکر پاکستان شائر مشرق ڈاکٹر حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ لے سے ہے آج ہمارے ساتھ علامہ اقبال رحمت اللہ لے کے پوتے سینیٹر جناب ولید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے ہم جانیں گے کہ اقبال صاحب کی فکر اور ان کا فلسفہ کیا تھا سر اسلام علیکم سر بچپن سے ہی میری یہ خواہش تھی کہ میں کسی فیملی میمبر اقبال صاحب کے کسی فیملی میمبر کے سامنے بیٹھوں اور ان سے اقبال صاحب کے بارے میں ذکر کروں ان کے فلسفے کا پوچھوں ان کی فکر کا پوچھوں آج میرا یہ جو خواب ہے اللہ باگ نے پورا کیا سر آپ کی بہت نوازش آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا تینکیو جی یہ بچپن سے اگر آپ کی خواہش تھی تو کافی دھیر لگ گیا سر آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک کون جیتا ہے تیری ظلف کے اثر ہونے تک سر دیر آئے مگر میرے لیے سعادت کی بات ہے سر اچھا سیر اقبال صاحب جتنی بڑی ہستی ہیں میرا خیال ہے کہ جو ان کا علم ہے جو ان کی فکر ہے وہ بنینو انسان کے لیے ہے ان کی فکر کے ایکچوری ہیں تو بہت سے پہلو لیکن جو ایک جس کے بارے میں آپ سمجھ لیں کہ سر فہرست جو ایک ہے وہ انسان کی عظمت کے بارے میں ہے اور انسان کی کپیسٹی کے بارے میں ہے کہ انسان کیا کچھ اچیو کر سکتا ہے اور انسان جو ہے وہ کیا صلاحیت جو ہے وہ رکھتا ہے جس میں آپ سمجھ لیں کہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ وہ کائنات کو مسخر کرنے والی جو بات ہے کیا بات ہے اور یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہمکار یا ایک پارٹنرشپ بٹوین من اور گارڈ جو ہے وہ جو ہے وہاں تک جو ہے ان کی بات جو ہے وہ جاتی ہے اسی لئے وہ ان کا مشہور شعر بھی ہے نا خود یہ کو کر بلان دیتنا ہے کہ ہر تقدیر سے پہلے تو کیا ہے جی کہ خدا اگر آپ کی تقدیر لکھ بھی رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو ایسے مقام پہ لے جاؤ کہ خدا آپ سے پوچھے کہ اگلی بات بنا کیا چاہتے ہو کیا لکھوں تمہاری تک تو وہ یہی ہے نا کہ ایک طرح سے کو پارٹنرشپ ہے تو وہ ایک بڑا اہم ان کے کلام کا انصر اور اس میں ایک اور جو element آتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے حالانکہ انہوں نے خود تو وہ فلسفہ یا فلسفے کے یا قانون کے طالب لیکن سائنس بھی جس حد تک انہوں نے ان کے دور میں جو اس وقت اس کی کیفیت تھی انہوں نے اپنے آپ کو اس سے آگاہ رکھا ہوا تھا اور وہ ظاہر ہے یہ جو اس وقت تک کہ جو ہماری کائنات کے بارے میں اور خاص طور پر ہمارا جو سولر سسٹم ہے اس کے بارے میں کہ یہ جو دنیا ہے چاند ہے جو سیارے ہیں یہ مسلسل ایک state of motion میں ہے یعنی حرکت ان کے اندر جو ہے وہ مسلسل move کر رہے ہوتے ہیں earth heavenly bodies وہ سب جو بے چینی اور بے قراری ہوتی ہے جو ایک جستجو ہوتی ہے جو ایک خوب سے خوب تر کی تلاش ہوتی ہے وہ جو ہے ان کا انسان کی اچیومنٹس اس کی capacity اس کی صلاحیت اس کو جو گائنات کو مسخر کرنے وہ سب جو جو اس کا سمجھتے ہیں کہ انسان وہاں تک پہنچ سکتا ہے اس کے لیے پھر یہ کور جو نسخہ ہے وہ یہی ہے کہ پھر چین سے نہیں بیٹھنا حرکت میں برکت ہے اور سکون میں موت ہے کیا بات ہے سر اچھے سر اکبال صاحب ایک جگہ پہ فرماتے ہیں خودی کی جلوتوں میں ہے مصطفی خودی کی خلوتوں میں ہے کبری آئی زمینوں آسمانوں کرشیوں عرش خودی کی زد میں ہے ساری خود آئی تو سر فلسفہ خودی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں آپ سے جی ان کا فلسفہ خودی چلیں ان سب سے پہلے ان کی جو اشاعت تھی انیس سو پندرہ میں جو ہوئی وہ اثرار خودی ان کا پہلا مجموعہ کلام تھا جو شایعہ ہوا اور اس سے پہلے وہ ہندوستان بھر میں اس وقت کے تو مقبول تھے ہی اللہ تعالی نے بہت کم عمر میں ان کو بہت سی شہرت دے دی تھی لیکن اسرار خودی کی جو اشاعت تھی اس کے بعد وہ پھر ایک جسے کہتے ہیں نا دنیا کے نقشے پہ آ گئے اور دنیا بھر میں ان کی شہرت ایک مسلمان فلسفی کے طور پہ اور یہاں جس کو اس زمانے میں اورینٹل سٹڈیز بھی کہتے تھے اور اس سارے موضوع کے حوالے سے وہ ورلڈ فیمس شخصیت جو ہیں وہ بن گئے اور اس میں خاص طور پہ اسرار خودی ہی میں وہ جو ان کا خاص طور پہ اس کا جو ابتدائی حصہ ہے اسی میں جو وہ تین اہم پیغام جو دیتے ہیں کہ ان زندگی کا مقصد جو ہے یعنی کہ زندگی جو ہے وہ اس کی جو پریزرویشن ہے لائف is preserved by purpose آپ کو زندگی میں مقصد ہونا ضروری ہے کیا بات ہے؟ تو یہ پہلا جو اس کا اصول وہ بیان کرتے ہیں زندگی کا it must be driven by purpose اور اس کے لیے اس سے زندگی جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں برقرار رہتی ہے preserve ہوتی ہے دوسرا یہ کہ جی پھر اس purpose کو achieve کرنے کے لیے آپ کو passion and fervor چاہیے آپ کو عشق اور اس کے ساتھ پوری لگن کے ساتھ اس کو پرسو جو ہے اس کا جو ہے تاکب کرنا بہت ضروری ہے اس purpose کا اس کو اس purpose کو اس مقصد پہ پورا اترنا جو ہے وہ ضروری ہے اور تیسری بات جو اس میں کہتے ہیں وہ یہ کہ میں نے ایک سپی لیکچر بھی دیا اور وہ بڑا تو تفصیلی تھا میں آپ کو اس کی summary یا اس کی headlines جو ہے بتا رہا ہوں تیسری بات وہ یہی بتاتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے ایسی اپنے آپ کیسی وہ کیا سرگرمی ہے جس سے کونسی activity ہے جو خودی کو ضعیف کر دیتی ہے وہ یہی ہے دوسروں کی گداغری کرنا اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہونا وہ جو ہے وہ ان کا تیسرا element ہے کہ اگر آپ اس طرح سے ہوں دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں اور وہ جو ہے پھر ایسی جو ہے وہ ترقیب ہے جس سے آپ کی خودی جو ہے وہ ضعیف ہو جاتی ہے ان کا ایک کلام بھی ہے کہ ہو اگر خود نگر خودگر خودگیر خودی یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی نہ مرنا سکے یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مرنا سکے یہ آپ اپنا جب اثر چھوڑ کے جاتے ہیں تو پھر آپ ایک طرح سے آپ کی ایک پرمننٹ جس طرح علامہ اقبال خود ہے اب ان کو تقریباً نوے سال ان کے وفات کو ہو گئے ہیں لیکن وہ زندہ ہے اور ایک خود ہی اس کی مثال ہے کہ وہ موت سے بھی مرنا سکے والی بات جو ہے صرف وارث شاہ صاحب بھی فرماتے ہیں میں اقبال صاحب کی علامہ اقبال صاحب کی نظر یہ کرتا ہوں کہ وارث شاہ اس حدہ ہی جیندے نے جن اقیتیاں نیک کمائیاں ہمیشہ کے لئے زندہ بھی ہیں اور جو ان کا اپنا بڑا مشہور شعر ہے جی کہ وہ سمجھے تو جاتے ہیں کہ چار پانچ سو سال میں جو جو ایک طرح سے بنجر ہو گئی تھی ہماری جو 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 اسلامک سکولرشپ ہے جی تو اس کے بعد ایک ان کے روپ میں ایک شخص آیا ایسا تو وہ ان کے اپنے شعر میں جس طرح وہ ڈسکرائب کرتے ہیں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدھاور پیدا کوئی شک نہیں سر کوئی شک نہیں کچھ ان کے اپنے اشار بھی اسی طرح کی ہیں جو کہ ان کی اپنی سیچویشن کو ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ کانشیسلی کر رہے ہیں یا ان کانشیسلی کر رہے ہیں جو ان کی سمپل اور خوبصورت پویٹری صرف بچوں کے لیے ہے اس کے اندر وہ کیا میسیج دے رہے ہیں اور کس طرح سے پھر آگے وہ ان کی جو زیادہ سیدیس اور زیادہ جو گہری جو سوچ اور تخیل ہے اس میں وہ کس طرح سے اپنا میسیجز لاتے ہیں جس طرح بچے کی دعا ہے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری کبھی اس پہ غور کریں اس میں کیا ہے اس میں بس پانچ پیغامی ہیں کہ مجھے شما کی طرح بنا دو ایسی تمنہ جو دعا بچے کے لبوں پہ آتی ہے وہ کیا تمنہ ہے وہ کیا دعا بن کے آتی ہے کہ مجھے شما بنا دے جس سے دنیا کا اندھیرہ دور ہو جائے جس کے چمکنے سے ہر طرف اجالہ ہو جائے جو ایسے ایک عظیم کام اپنے وطن کے لیے کرے کہ جس سے وطن اس پہ ایسے فخر کرے جیس طرح ایک چمن جو ہے پھول پہ فخر کرتا ہے یا پھول جو ہے وہ چمن کی ایک زینت بن جاتا ہے اسی طرح پھر وہ ایک طرف شما کی تشبیح ایک طرف پروانے کی مجھے پروانہ بنا دے جس کو علم کی شما سے محبت ہو اور پھر غریبوں کی حمایت کرنا درد بندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا اور آخر میں کہ برائی سے بچنا اور نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ان کی میسیج کی سمپلیسٹی جو ہے وہ بھی جو ہے اور یہ بچوں سے علاوہ بڑھوں کے لیے بھی میسیج اس میں ہے سر یہ سب کے لیے میسیج ہے یہ بچوں کے لیے نہیں یہ تو سب کے لیے میسیج ہے خودی کا سر نحا لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغیں فصال لا الہ الا اللہ تو سر یہ وہ بتانا چاہتے ہیں آئی تنگ کہ خودی جو انسان کے اندر پنہا ہے وہ ایک رمز ہے ایک راز ہے جس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ تو اس کے بارے میں سر دیکھیں جی ان کی علامہ اقبال کی اگر آپ انسپریشنز پہ آپ اگر تھوڑا سا غور کریں تو ان کی جو سب سے اولین جو انسپریشنز ہیں وہ روحانی سطح پہ سمجھے جا سکتی ہیں نمبر ایک قرآن مجید جو کہ انہوں نے چار سال کی عمر سے جو ہے وہ پڑھنا شروع کیا مدرسے میں سیالکوٹ میں اور جس طرح کی عقیدت جس طرح کی محبت ان کے دل میں پیدا ہوئی قرآن کے لیے قرآن مجید کے لیے وہ ان کے آخری سانس تک ان کے ساتھ رہی جب ان کی اکسٹھ برس کی عمر میں انتقال ہوا انیس سو اٹھتیس میں دوسری انسپریشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کاملہ ہے اور اس سے بہتر کیا کاسی ہو سکتی ہے ان کی انسپریشنز کی کہ وہ ایک فارسی کا ان کا کلام ہے جس میں وہ دونوں انسپریشنز کو اڈریس کر رہے ہیں میں فارسی کا کلام تو نہیں اس کا محبوم آپ کو بیان کر دیکھوں اور وہ یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے اپنے فارسی کلام میں کہتے ہیں کہ اگر میرے دل میں قرآن کے علاوہ ایک لفظ اور بھی ہے مطلب ان کا کلام کا یہ ہے کہ میرے کلام میں اگر قرآن کے علاوہ ایک لفظ اور بھی ہے تو وہ نبی کریم سے کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن مجھ کو خار و رسوہ کر دیجئے گا قیامت کے دن قیامت کے دن اس کانٹے کو نکال کر گھلستان سے باہر پھینک دیجئے گا اگر میرے دل میں قرآن کے علاوہ ایک لفظ اور بھی ہے میرے ناموس کے پردے کو چاک کر دیجئے گا یہ جو شائر وائر ہے نا اس کو کیا بات ہے rip it apart اور اگر میرے دل میں قرآن کے علاوہ ایک لفظ اور بھی ہے تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیامت کے دن اپنے قدموں کے بوسر کا اعزاز سے محروم فرمائیے گا یہ ان کی جو ہے وہ inspiration ہے تو یہ دو inspiration کے بعد اگر آپ پھر دنیاوی inspiration پہ آتے ہیں یہ میں آپ کے سوال کا جواب پھر میں آپ کو اضافی بات بتا رہا جی جی سر بالکل تو میرے خیال میں ان کی سب سے بڑی inspiration ان کی والدہ محترمہ تھی جن کا نام امام بی بی تھا اور جن سے وہ بہت attached بھی تھے اور جن کی وفات جو ہے وہ ان کی سالگرہ کے دن ہی ہوئی 1914 کو 1914 میں آج سے تقریباً ایک سو دس سال پہلے تو جس رنج اور جس غم میں وہ مبتلا تھے اس سے جب ان کی اور وہ عید کے دن تھے تو ان کا ایک خط میں ایک دوست کو لکھتے ہیں کہ عید اس سال جو ہے عید الازہ میرے لئے محرم کا مقام رکھتی ہے والدہ محترمہ جو کچھ دن سے بیمار تھی وہ رخصت ہو گئی نوہ تاریخ کو اور کچھ اور بھی اس طرح کہتے ہیں کہ میرے لئے زندگی میں جو ہے میری زندگی کا مقصد اور میری زندگی میں آگے بڑھنے کی خواہش جو تھی وہ مرہومہ کے دم سے وابستہ تو یہ تو ایک دم جو ان کو کیفیت تھی اور پھر اس کے چند ماہ بعد ظاہر ہے کیونکہ اس طرح کی چیز میں ٹائم لگتا ہے انہوں نے جو طویل نظم اپنی والدہ کی یاد میں لکھی بانگے درام میں جو ہے والدہ مرہومہ کی یاد میں وہ اردو زبان کے عظیم ترین مرشیوں میں شمار ہوتی ہے اگر سر اس کے کوئی دو اشار اگر آپ کو یاد ہو تو جی مجھے کافی اشار اس نظم سے آتے ہیں سر تو پھر ارشاد سر ارشاد وہ کہتے ہیں کس کو ہوگا اب وطن میں آہ میرا انتظار کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار خاک مرکد پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا پھر دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا اور تربیت سے تیری میں انجم کا ہمکسمت ہوا کیا کہنے گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا دفتر ہستی میں تھی ذریم ورق تیری حیات تھی سراپہ دین و دنیا کا سبق تیری حیات اور عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی اور ایک شعر اور ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ علامہ کے میرے جو پسندیدہ آشار میں کیونکہ تو ان کا کلام اتنا بڑا سمندر ہے لیکن جو ایک شعر اسی نظم کا ہے وہ جس طرح کی تشبیح علامہ نے دی ہوئی ہے حالانکہ خود انہوں نے پرسنلی یہ تجربہ ان کو یہ شرف نہیں حاصل ہوا تھا کہ وہ مقامات مقدسہ کا سفر کر سکتے اور وہاں پہ حاضری ان کی ہوتی لیکن جو تشبیح دیتے ہیں کہ ان کے دل میں ان کی والدہ مرہومہ کی کتنی یادیں ہیں اب آپ یہی تصور کر لیں کہ یادوں کی تعداد کا اگر کوئی ذکر کرنا ہو تو آپ کیا تشبیح دے سکتے ہیں اس سے مجھے پتا لگا کے علامہ کا تخیل اور ان کا مقام کیا ہے وہ اس شعر میں کہتے ہیں میں شعر بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن مفہوم پہلے بیان کر دیتا ہوں کہ میرے دل میں اپنی والدہ ایک مرہومہ کی اتنی ہی یادیں ہیں کہ جتنی خانہ کعبہ کی فضا میں دعائیں ہوتی ہیں کیا بات ہے جی یاد سے تیری دل درداشنا معمور ہے جیسے کعبے میں دعائوں سے فضا معمور ہے ارے کیا بات ہے جی دنیاوی اگر کوئی شخصیت تو والدہ مہترم اس کے باگیں اور بھی ہیں اپنے سات ازا کا بھی ان کے ساتھ ایک بڑا خاص مقام تھا ان کی زندگی میں اور ان کی وجہ سے ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قسمت بھی ایسی ہوتی ہے یا آپ کسی اہم موڑ پہ کیا رستہ اختیار کرتے ہیں ان کے جو پہلے استاد تھے جو ان کو مدرسے میں جن کے زیر تربیت ہو رہے ہیں مولانا میر حسن وہ وہاں کے مشن سکول میں سیالکورٹ میں عربی بھی پڑھاتے تھے تو انہوں نے اس بچے کا جب ٹیلنٹ دیکھا تو انہوں نے ان کے ماں باپ کو جا کے کہا کہ جی اس کو مشن سکول بھیجیں تاکہ جدید تعلیم سے جدید علوم سے آ راستہ ہو کیا بات ہے نہیں تو یہ بھی انہوں نے کہا مولانا نے اگر آپ نے اس کو یہیں پہ چھوڑ دیا اور یہ تعلیم حاصل تو ٹھیک ہے وہ تو ہے لیکن ساری زندگی پھر یہ نکاح یا جنازہ ہی پڑھائے گا لیکن آپ دیکھ لیں کس طرح سے وہ پھر مشن سکول میں گئے مشن یارہ بارہ جماعتیں انہوں نے وہاں پڑھی سیالکورٹ میں اس کے بعد تعلیم نہیں تھی تو انہی استاد نے آ کے کہا جی اب ان کو لہور بھیجیں سیالکورٹ اور ایک 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 انتحان میں اول آئے مطلب ایک چمکتا ہوا ستارہ تھے اپنی سکول کی پوری تعلیم میں تو پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں آئے پھر اس کے بعد وہاں سر ٹومس آرنلڈ ان کے استاد بنے انہوں نے ان کو یورپ جانے کی ترغیب کی تو دیکھیں یہ ساری ان کی جو سوچ تھی علامہ کی اس کا تعلق ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے تو ان کو جو تفاہ دیا تھا وہ دیا ہی تھا لیکن جو ان کو جس طرح کی ان کی رستہ بنا ان کے جو ہے تعلیم کے حوالے سے اس کے ذریعے بھی ان کی وہ کچھ ان کی سوچ اور ترے کی تھی جب وہ ان کی یہاں تک تعلیم محدود تھی جب وہ یورپ گئے انگلستان میں اور جرمنی میں تعلیم حاصل کرنے انیس سو پانچ سے لے کے انیس سو آٹھ کے درمیان تو اس کے بعد ان کی خیالات میں ایک تغیر آ گیا ان کا خاص طور پر جو نیشنلزم کا تصور تھا جو قومیت کا تھا وہ ایک انڈین نیشنلسٹ گئے یہاں سے سارے جہاں سے اچھا اندوستان ہمارا لیکن واپس آئے تو وہاں جو قومیت کا تصور ان میں اس وقت یورپ میں دیکھا پہلی جنگ ایزین بس اس سے چند سال پہلے کی بات کی ہے تو وہ جو نیشنلزم کا تصور دیکھا تو واپس آئے تو ہی بیہت بکام مسلم نیشنلسٹ کہ چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا کیا بات ہے سر ایک جگہ پہ وہ فرماتے ہیں کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی وہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من توحید کے بارے میں علامہ اقبال صاحب کیا ارشاد فرماتے ہیں جی توحید کا لفظ جو ایک شعر میں استعمال ہو اور بھی ہو رہا ہے لیکن جو ایک ہے شعر وہ تو معروف ہے وہ ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے کیا بات اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفیوی ہے توحید کا جو سبق ہے اس کی تشریع جو علامہ اقبال کرتے ہیں وہ ان تین جو ہے حوالوں سے کرتے ہیں کہ اس میں آزادی اس میں مساوات یا برابری یا ایکوالٹی اور اتحاد جی تو یہ توحید کو جو ہے ان کے نزدیک اس کا یہ جو ہے مطلب ہے اور یہ تشریع ہے جی بلکل سر علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ تریشک کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کے میں کیا چاہتا ہوں یہ جنت مبارک رہے ظاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں یہ بھی اس میں شعر ہے اسی میں کہ بھرے بزم میں راز کی بات کہتے ہیں بڑا بے عدب ہوں سزا چاہتا ہوں اور میں رخل آخری شعر ہے کچھ دم کا مہمہ ہوں اہلِ بیت جی جی چراغِ سہر ہوں بجھا چاہتا ہوں تو سر فلسفہِ عشق اقبال اور عشق کی انتہا وہ بتاتے ہیں حضرتِ امامِ حسین رزتالانہ جو ان کی سیکریفائس تھی کربلا میں وہ کہتے ہیں کہ یہ عشق کی انتہا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو بہت زیادہ عشق تھا اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کا جو عشق ہے اس کا جو رنگ ہے وہ عشقِ حقیقی ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں جی اس میں اس کے بہت سے پہلو ہیں لیکن میں آپ کو ایک دو باتیں آپ نے جو کی ہیں اس کے حوالے سے آگے بات کرتا ہوں سب سے پہلے تو یہ کہ جو علامہ اقبال کا تصورِ عشق ہے وہ باقی اردو کے شورا سے مختلف ہے جی اور وہ اس طرح کے جو روایتی تصورِ عشق ہے جو اردو شاعری میں پایا جاتا ہے وہ ہے یہ کہ جی ایک عاشق ہے وہ اپنے معشوق کے پیچھے جو ہے جستجو یا محبوب کے پیچھے جستجو اور اس کی پرسوٹ اور وہ سب جو ہے وہ کرتا ہے اور بالاخر اس کو حاصل کر لیتا ہے وہ فنا پا لیتا ہے اس میں مستغرق ہو جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے وسال کا عشق یس اچھا اب علامہ اقبال کا عشق جو ہے وہ وسال کا عشق نہیں ہے وہ فراق کا عشق کیا بات اور یہ میں شروع میں جو آپ کو بات جس طرح سے وہ کہتے ہیں ہمیشہ حرکت میں رہنے والی بات وہ اسی کی اکاسی کرتا ہے ایک خوب سے خوب تر کی تلاش تو وہ عشق جو ہے اس کا جو انگریزی مطلب قریب ترین آتا ہے وہ ہے پیشن وہی جو اسرار خودی میں دوسری بات تھی کہ اپنے مقصد کو پیشن سے اور فرور سے وہ ان کے عشق کی وہ اکاسی ہے جس میں ہمیشہ خوب سے خوب تر کی تلاش ہو اور یہ اس شیر کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کسی نے ان کو کہا ڈاکٹر صاحب ان کی زندگی میں ان کو اکثر لوگ یا تمام لوگ ایک اور دو کے علاوہ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب ہی کہتے تھے علامہ کا ان کو بعد میں ملا تو ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے شیر لکھا ہے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں یہ عشق کی انتہا کیا ہوتی ہے تو علامہ نے کہا اس کا جواب اگلے مصرے میں ہے کہ میری سادگی کیا چاہتا تو بارال ان کے نزدیک عشق جو ہے وہ فراق کا عشق ہے اور فراق کے عشق میں وہ بے چینی اور وہ بے قراری ہوتی ہے وہ کن کانسٹنٹ سٹیٹ آف موشن ہوتا ہے جس کے لیے جس کے حوالے سے ان کا ایک شیر بھی میں سمجھتا ہوں موقع پر صادق آتا ہے کہ مجھے سزا کے لیے بھی نہیں قبول وہ آگ جس کا شولہ نہ ہو تندو سرکش ہو بے باگ کیا کہنے سر؟ اور آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی بات کی تو اگر آپ ان کا فارسی کلام فارسی کلام میں بھرمار ہے اور ایسے تصورات کی لیکن ایک شیر فارسی کا جو مجھے فارسی میں ہی آتا ہے اور میں اس کا اردو بھی مفہوم بیان کروں گا وہ علامہ ہے اس میں کہتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ میں نے قرآن مجید کا سبق کیا قرآن مجید کی نشانیاں جو قرآن مجید میں راز پوشیدہ ہیں میں نے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے سیکھے ہیں اور میں اسی آگ میں ایک شولے کی طرح سلگ رہا ہوں کیا بات ہے سر کیا بات ہے اچھے سر اقبال صاحب ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نہیں صبح و شام پیدا کر خدا اگر دلِ فطرت چنا سے دے تجھ کو سکوتِ لالا او گل سے کلام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خدی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر یہ خاص طور پر نوجوانوں کے لیے پیغام تھا اور نوجوانوں کے لیے جو پیغام تھا اس کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیے گا جی یہ نوجوانوں کے لیے پیغام اس طرح ہے کہ یہ جو آپ نے بھی پڑھا سارا کلام یہ ایک مختصر نظم ہے جس کا عنوان ہے جاوید کے نام اور یہ مارے والدِ محترم جو ڈاکٹر جاوید اقبال مرحوم تھے یہ انیس سو بتیس یا تینتیس میں علامہ اقبال جب گول میز کانفرنس کے لیے انگلستان گئے اور دیگر ممالک میں یورپ کے بھی انہوں نے وزٹ کیا تو اس دوران میرے جو میرے جو گرینڈ مدر تھیں وہ اور ان کے گھر باقی جو دیکھ بحال کر رہے تھے میرے والد کی وہ ان کے خطو کتابت علامہ سے چل رہی تھی گھر کے حالات کے بارے میں اور یہ اور وہ تو اس موقع پہ جب کوئی عزیز قریبی ان کے وہ تحریر کر کے خط بھیج رہے تھے علامہ کو تو میرے والد نے بھی ایک چھوٹا سا خط ساتھ لکھا اور اپنے والد سے فرمائش کی کہ جی آپ یورپ میں ہیں تو واپس آ دیں تو میرے لئے ایک گرامو فون لکھا ہے یہ گرامو فون اس وقت کی ہے جس پہ وہ ریکارڈ بچتے تھے آپ آج کل کے نوجوان تو اس کو نہیں جانتے ہوں گے لیکن سمجھ لیں آج کل اسی طرح ہے جس طرح میں گیا ہوں اور میرے بچے مجھے کہتے ہیں کہ جی مجھے وہ لا دیں آئی فون نیا والا یا وہ جو کوئی ہوتے ہیں بڑے سپیشل سے ہیڈ فونز بلکل اسی طرح ہے سو یہ نظم علامہ نے بجائے گرامو فون لانے کے جواب میں یہ نظم لکھ لی اور اس کا عنوان بھی یہی ہے کہ جعوید کے نام اور پھر نیچے جو اس کے زہلی عنوان ہے بریکٹس میں وہ ہے لندن میں اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا پہلا خط وصول کرتے ہوئے سو یا پہلا خط آنے پر تو اس میں پھر یہی انہوں نے کہ دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر اور نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر تو نوجوانوں کے لئے تو ان کے بہت سے پیغام بھی ہیں بہت سی دعائیں بھی ہیں کہ تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر جوانوں کو سوزے جگر بخش دے میرا عشق میری نظر بخش دے یا جوانوں کو میری آہِ سہر دے پھر ان شاہی بچوں کو بالو پر دے خدای آرزو میری یہی ہے میرا نورِ بصیرت عام کر دے تو بس نوجوانوں کے لئے یہی پیغام ہے جو ان کے فلسفہ خودی میں خاص طور پر جو ہے اس کے چار بڑے اہم ایلیمنٹ ہیں جن میں سے ایک پہ تو بڑی تفصیل سے ہم بات کریں پہلا یہ وہ ان کے نزدیک وہ اقدار ہیں یا ویلیوز ہیں سوشل ویلیوز یا اخلاقی اقدار ہیں مورل ویلیوز جن سے انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی خودی جو ہے آپ کی مضبوط ہوتی ہے یا ایلیویٹ ہوتی ہے تو اس میں پہلا ہے عشق جو میں نے کفی تفصیل سے ڈسکرائب کیا اور وہ بھی فراق کا عشق یا پیشن دوسرا ہے جرت کہ کرج کے ساتھ زندگی جو ہے لیڈ کرنا اپنے خوف کو جو ہے بلکل آور کام کرنا یہ جرت یہ نہیں ہے جنگیں لڑنے والی جرت یا محض یا لڑائی جھگڑے والی بلکہ جرت جو ہے وہ سچ بولنے والی جرت جو ہے وہ پھر تیسرا جو ہے وہ ہے فقر و استغنا فقر و استغنا یہ دروشی جس کو آپ کہتے ہیں میرا طریق امیری نہیں فقیری یا جیسے کہتے ہیں نا مادی جو دنیا کی جو ہے اٹریکشنز اس سے بے نیازی وہ تیسری جو ہے وہ جو ایک سمجھ لیں کہ اقدار میں سے ایک ہے عشق جرت اور تیسری فقر و استغنا اور وہ شاہین کی جو کالٹیز ہیں اس میں بھی یہ آتا ہے ایک مشہور ان کا شعر ہے پرندوں کی دنیا کا دروش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے نیاز ہے تو بے نیازی دروشی فقر و استغنا ایک کشمیری جو ہیں شاعر غنی کشمیری کا ذکر بھی پیام مشرق کے ایک نظم میں کرتے ہیں پانچ چار پانچ اشار کی نظم ہے یہ قصہ بیان کرتے ہیں غنی کشمیری کا کہ غنی کشمیری کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ وہ جب گھر پہ ہوتا تو گھر کو مقفل رکھتا یہ لوک ٹاپ رکھتا گھر سے باہر جاتا تو سب کچھ کھلا چھوڑ جاتا کسی نے اس کو پوچھا یہ نظم جا فارسی نظم ہے پیام مشرق میں کسی نے اس کو پوچھا بے غنی کشمیری اس کا کیا مطلب ہے کہ تم گھر میں ہوتے ہو تو گھر کو تالہ لگا کے رکھتے ہو اور جب باہر نکلتے ہو تو سب کچھ کھلا چھوڑ جاتے ہو تو غنی کشمیری نے جواب دیا کہ گھر کے اندر سب سے قیمتی چیز میں خود ہوں اور جب میں گھر سے چلا جاتا ہوں مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے اور چوتھی جو اخلاقی قدر ہے وہ ہے آزادی اور یہ سیاسی اور معاشی آزادی نہیں محض بلکہ تقلید کی زنجیر سے بھی آزادی ہے تقلید کی بات ہے جاوید نامہ کے اندر وہ ایک مقام پر اور جاوید نامہ کا آخری چیپٹر جو ہے اس کا عنوان ہے خطاب بجاوید اور اگین اس کا سب ٹائٹل جو ہے یا زہلی جو اس کا عنوان یا موضوع وہ ہے نوجوان نسل سے گفتگو تو ایک مقام پر وہ اللہ تعالی سے کہلواتے ہیں کہ جس انسان نے اپنی زندگی میں تخلیق نہیں کی وہ جو خلاق نہیں ہوا اللہ کہہ رہے ہیں اس کلام میں کہ جو انسان اپنی زندگی میں خلاق نہیں ہوا جس نے تخلیق نہیں کی اس نے ہمارے جمال میں سے اپنا نصیب حاصل آیا اس نے ہمارے حسن میں سے اپنا حصہ نہیں لیا اور وہ کافر اور منافق ہے کافر و زندگی کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور وہ زندگانی کے پھل سے محروم ہے آج اگر ہم مسلمانوں کی حالت زار دیکھیں غزہ میں کیا مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں تو اقبال رحمت اللہ علیہ کا کیا پیغام ہے مسلمانوں کی یونیٹی کے لیے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تابخہ کے کاشگر بلکل جی وہ تو ایک مسلسل اسی اتحاد میں یقین رکھتے تھے بلکہ مغرب کی تعلیم جس میں وہ خود بھی شریک ہوئے مغرب سے تعلیم حاصل کی وہ ان کا ان کا مسلسل یہی جو ہے وہ اس بارے میں بھی رہا جو ہے ایک موقف کہ ضرور اگر آپ جدید علوم کی جو انتہا ہے یا اس کی جو بیسٹ پاسیبل جو ہے آپ کو جو تربیت ہو سکتی ہے انسٹرکشن مل سکتی ہے اس کے لیے اگر مغرب بھی اسے رجوع کرنا پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ وہی علوم ہیں جو ہم نے ایک زمانے میں مسلمانوں نے ان کو دیا تھے لیکن وہ کیا ہوا کہ جی وہ آگے نکل گئے انہی علوم کو لے کے ہم پیچھے رہ گئے سو وہ یونٹی کے علاوہ وہ اس ماضی یا اس تاریخ کی طرف بھی مسلسل وہ اپنی توجہ رکھتے ہیں اور اس بات کے اوپر ایک طرح سے نوہا کناہ ہے کہ کیا مقام تھا مسلمانوں کا اور کہاں تک وہ پھر جو ہے پیچھے رہ گئے آپ دیکھیں فلکیات یا ایسٹرانمی کے دریافت کرنے والے مسلمان تھے طب یا میڈیسن کے دریافت کرنے والے مسلمان تھے الگبرا کے دریافت کرنے والے مسلمان تھے الگبرا لفظی عربی کا ہے ریاضیات یا میتھمیٹکس کے دریافت کرنے والے مسلمان تھے جرہی سرجری کے دریافت کرنے والے مسلمان تھے کیا ہوا کہ وہ پیچھے رہ گئے اور مغرب آگے نکل گئی یہی وجہ ہے جس کا وہ آپ کو ہم نے بتایا نا کہ مسلمان تخلیق کے عمل کو چھوڑ کے تقلید کے عمل میں پڑ گئی یعنی کاپی کائٹنگ میں ییس 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 سو مسلمان کمیونٹی یا یونٹی جو ہے وہ تو ہے ہی ہے کہ ایک اہم انصر اس اپنے آپ کو جو ہے دنیا میں جو ہے اپنا لوہا منوانے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی انٹیلیکچول اچیومنٹس جو ہیں ان کو بھی اس ماضی پر لے کے جانے کی ضرورت ہے جہاں پر جس مقام پر تھے اور جہاں پہ گریکس اور رومنز اور جو تھے باقی وہ ہم سے پیچھے چلے گئے تھے اور ہم نے سارے وہ علوم دیا تھے جی بلکل سر بلکل اور تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ علوم ضرور لے لو لیکن ان کی تہذیب جو ہے وہ آپ سے مختلف ہے کہتے ہیں وہ خاص ہے ترکیب میں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی تو وہ اپنی تہذیب کا جو دامن نہ چھوڑے علوم جہاں سے بھی حاصل ہو سکتے ہیں اور بیسٹ پاسیبل حاصل ہو سکتے ہیں وہ تو ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین بھی جانا پڑے چین بھی جانا پڑے سر آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور جو گفتگو آج آپ نے ہمیں بتائی بلیف کریں کہ آج اقبال صاحب کو سمجھنے میں مزید آسانی ہوئی اور اللہ پاک نے آج یہ میرا خواب بھی پورا کیا بہت شکریہ سر تینکیو سوال جی اللہ تعالی علامہ اقبال کے سارے خواب بھی پورے کرے آمین جی آمین بہت سے خواب دیکھیں پاکستان کے علاوہ بھی انہوں نے جی بلکل جی تینکیو تینکیو جی